اسلام علیکم بہت ہی پیارا واقعہ محمود گزنوی کے دور کا تو کہتے ہیں کہ محمود گزنوی کا دور تھا ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی یعنی خراب ہوئی تو وہ طبیب کے پاس گیا یعنی حکیم کے پاس اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں یعنی جو چاہیے سب ہے سوائے شہد کے تم اگر شہد کہیں سے لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا اس شخص نے حکیم سے ایک ڈبا لیا اور چلا گیا لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آنے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی یعنی کہیں شہد نہ ملا جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود گزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کہتے ہیں وہاں آیاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی رودات سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے آیاز نے کہا آپ تشریف رکھئے میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں آیاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈبیا لی اور سائل میں رکھ دی آیاز کو کہا کہ تین بڑے ڈبے شہد کے اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں آیاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین ڈبے کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے آیاز سے کہا وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے اس واقعے پہ مولانا رومی فرماتے ہیں آپ یعنی ہم سب انسان اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا بے شک شرط یہ ہے کہ مانگے تو سہی ہے نا اگر لگاتار کسی کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے تو وہ دروازہ ضرور کھولتا ہے تو ہم مانگے تو سہی بے شک ہم اپنی حیثیت سے مانگیں گے مگر ہمارا پروردگار جب ہمیں عطا کرے گا تو اپنی شایعہ نے شان عطا کرے گا اور اللہ کی شان اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے تو جب بھی ضرورت ہو اپنے اللہ سے مانگے وہ دے گا ضرور دے گا جزاک اللہ خیرن کسیرن کسیرن